بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہودیوں کے بندل بننے کا واقعہ بیان کریں گے جیسا کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے عیسانیوں کے لئے اتوار اور ہندوں کے لئے منگل اسی طرح یہودیوں کے لئے ہفتہ کا دن محترم تھا مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے جمعہ کی پہلی ازان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں عورتیں بچے مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے الادہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں لیکن یہودی اور عیسانیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شہر عیلہ میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے یہ لوگ مچھلی کے بہت شکین تھے اور اب کی شان یہ ہے کہ ہر ہفتہ اس دریان میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھی یا ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی ان کے موں میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتہ کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو آخر ان اکل مندوں نے یہ ہیلا سوچا کہ دریا کے گرد بہت سے گہرے غار کھو دیے جائیں اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دیں جمعہ کی شام کو ان نالیوں کا موں کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑوں میں آ جائیں اور اتوار کے دن ان گڑوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتہ کو شکار نہیں کرتے انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فرخت کی جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے چالیس سے ستر سال تک ان کا یہ عمل رہا یہ لوگ کل ستر ہزار تھے ان کی تین جماعتیں پان گئیں ایک تو شکار کرنے والوں کی دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی اور تیسرے خاموش رہنے والوں کی یہ لوگ کل بارہ ہزار تھے باقی سب شکاری جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے دو حصے بنا دی اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ہم پر عذاب نہ آ جائے یہاں تک کہ دعوت علیہ السلام کا زمانہ آ گیا آپ علیہ السلام نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وکوفو قید کرنا ہی تو شکار ہے جیسے کوئی حرم کو جال میں پھانس لے اس نے شکار کر لیا کھائے یا نہ کھائے اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت غرض کے ہفتہ کوئی دن تمہیں شکار کی ممانت ہے نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی تب دعوت علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے ان کے اقل و حواس تو باقی رہے مگر ان کی قوتِ گویائی جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدلو نکلنے لگی صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے نہ کوئی آواز نہ کوئی دھوان وغیرہ نکلتا ہے تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونٹے اور روتے تھے ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخصات پر بہتے تھے اس حال پر ان کو تین دن گزرے اور وہ سب کے سب حلاق کر دئیے گئے نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بندر ان کی ہی نسل میں سے ہے لیکن یہ غلط ہے ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہیں کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم تین دن سے زیادہ نہیں جیتی نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ پہامی و ناصر ہو